حسین ابن علی کی مدہت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی حسین ابن علی کی مدہت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی امام کے مدخہ کی عزت یہاں بھی ہوگی حسین ابن علی کی مدہت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی امام کے مدخہ کی عزت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی باہر والوں سے بھی دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں یہاں اور وہاں کا لطف لیجئے گا ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ لہد میں دیکھیں گے ان کی صورت حسین ابن علی کی مدہت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی یہاں یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ لہد میں دیکھیں گے ان کی صورت لہد میں دیکھیں گے ان کی صورت ہماری تقدیر میں زیارت یہاں بھی ہو ان کی صورت بتے ہیں کسی رکھائیں یہ ہے جی ہاتھ ہاتھ حسین ابن علی کی مدحت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی امام کی مدخہ کی عزت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ لہد میں دیکھیں گے ان کی صورت ہماری تقدیر میں زیارت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی ہماری تقدیر میں زیارت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی یہاں مسلوں میں شہ کی تربت کفن وہاں ساتھ کربلا کا یہاں مسلوں میں شہ کی تربت کفن وہاں ساتھ کئی بلا کا کفن وہاں ساتھ کئی بلا کا ہماری کربوں پلا سے نسبت یہاں بھی ہوگی ہساں 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 حسین ابن علی کی مدہت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی امام کے مدہخان کی عزت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ لہد میں دیکھیں گے ان کی صورت ہماری تقدیر میں زیارت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی یہاں مسلوں میں شہ کی تربت کفن وہاں ساتھ کربلا کا ہماری کربو بلا سے نسبت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی ملاحظہ فرمائے یہاں لب مومنین پر ہے وہاں فرشتوں کے پاک لب پر یہاں لب مومنین پر ہے وہاں فرشتوں کے پاک لب پر وہاں فرشتوں کے پاک لب پر بطول کے دشمنوں پر لانت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی ملاحظہ فرشتوں کے پاک لب پر یہاں لب مومنین پر ہے وہاں فرشتوں کے پاک لب پر بطول کے دشمنوں پر لانت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی بطول کے دشمنوں پر لانت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی جناب ہر کو گلے لگا کر کہا یہ سرور نے موسکرا کر جناب ہر کو گلے لگا کر کہا یہ سرور نے موسکرا کر خدا کی جانب اسے ہر پہ رحمت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی خدا کے جانب اسے ہر پہ رحمت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی یہاں بھی پڑھتا ہوں میں قصیدہ لہد میں بھی میں کروں گا مدحد مولادا فرمائے یہاں بھی پڑھتا ہوں میں قصیدہ لہد میں بھی میں کروں گا مدحد شبیح آلِ نبی کی خدمت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی شبیح آلِ نبی کی خدمت سبیح آلِ نبی کی خدمہ یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی ایک مطلع دو تین شعر آر سنوڑتا ہوں بس یہ دعائیں ملتی رہیں آواز کھل جائے گی مشاءاللہ ابھی کھلی نہیں ہے ایک ردیف آر سنوڑتا ہوں تمہارا کیا ہوگا ردیف ہے تمہارا کیا ہوگا بھائی جس کے گلے پر اثر پڑتا ہے اسی کو حساس ہوتا ہے کہ آواز کھلی ہے کی نہیں کھلی ہے مائک سے تو پتہ چلنا ہے کہ کھلی ہوئی ہے لیکن مجھے حساس ہو رہا ہے کہ ہمیں کتی میں انت کرنی پڑھیں لیکن یہ چکے مولا حسین کی مدہت ہے یہ اہلِ بیعت کا ذکر ہے یہ تو دار پر زبان کٹنے کے بعد بھی جب مدہت جاریوں ساری رہتی ہیں مولادہ فرمائے ردیف ہے یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی یہ سن چکے آپ اب ہے تمہارا کیا ہوگا مطلب اللہ مولادہ فرمائے دیکھیں گے کہا نبی کا نہ مانا تمہارا کیا ہوگا کہا نبی کا نہ مانا تمہارا کیا ہوگا علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا منافقوں سے یمیسم غدیر میں بولے ہمیں تو مل گیا مولا تمہارا کیا ہوگا منافقوں سے یمیسم غدیر میں بولے ہمیں تو مل گیا مولا تمہارا کیا ہوگا ہمیں تو مل گیا مولا تمہارا کیا ہوگا میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی یہ تمہارا کیا ہوگا اس کو سنیے گا کہا نبی کا نہ مانا تمہارا کیا ہوگا علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی اگر یہ پوچھ لے زہرا تمہارا کیا ہوگا کہا نبی کا نہ مانا زندہ آگا زندہ آگا مل کے زندہ آگا کہا نبی کا نہ مانا تمہارا کیا ہوگا میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی اگر یہ پوچھ لے زہرا تمہارا کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا مجلس میں میں سر اٹھا کے کہوں گا تمہارا کیا ہوگا جو سیدھے راستے سے خود بھٹکتا رہتا ہو جو سیدھے راستے سے خود بھٹکتا رہتا ہو اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا مجلس میں جو سیدھے راستے سے خود بھٹکتا رہتا ہو اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا ایک آواز آئی تھی سب کے کانوں تک پہنچی ہوگی کہ ہم آپ کے امام زمانہ سے جنگ کریں گے ہم تمام چانے والوں کی طرح سے بس ایک مشورہ ہے انہیں ملعدہ فرمائے دیکھیں گے امام عشر کے آنے کے بعد آل سعود امام عشر کے آنے کے بعد آل سعود ارے کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کیا ہوگا کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کیا ہوگا شبیح ہم کو تو فضا ہی بخشوا دیں گی شبیح ہم کو تو شبیح ہم کو تو فضا ہی بخشوا دیں گی مگر اے دشمن زہرا مگر اے دشمن زہرا یہ کلام جس کلام کی فرمائش ہے یہ کلام اصل میں میرا نہیں ہے یہ ہم سے مخصوص ہو گیا ہے ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے تھے آج ہمارے لئے مجبوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہم چونکہ جس کا ہے اس کا نام بتانا ہمارا حق ہے یہ پاکستان کی سوحیل شاہ صاحب کا کلام ہے اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں پڑھنا پڑتا ہے میں دو مطلع اور دو شیئر سنانا چاہتا ہوں مولادہ فرمائش مسلح پمین علی کا قصیدہ جو ہی گنگن آیا شویرے شویرے مسلح پمین علی کا قصیدہ جو ہی گنگن آیا سویرے سویرے مسلح پمین علی کا قصیدہ جو ہی گنگن آیا شویرے سویرے خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے حسن مطلع نکل کر اندھیروں کے نرے سے ہل جب در شہ پہ آیا سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نرے سے ہل جب در شہ پہ آیا سویرے 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 تو زہرا کے بیٹے نیک پل میں اس کا مقدر جگا آیا سویرے سویرے مزلیپ میں نے مزلیپ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گن گنایا سویرے سویرے مزلیپ میں نے ہے مرضی حسین مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی لبوں پر دعا تھی لے پاس جنا لے کے وزوان جنا نے در کھٹ کھٹ آیا سویرے سویرے مزلیپ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گن گنایا سویرے سویرے وہ کسرت سے ورزش کا آدی تھا ملا کہ بچپن سے پاک کا فسادی تھا ملا فسادی تھا ملا جہادی تھا ملا شرابی تھا ملا مگر جب عذا میں سنانا میں حیدر بڑا تل ملا آیا